اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم question number 3 کا جو بی سوال ہے اس کو سمجھنے گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں یہ سوال number 3 کا جو بی نیو پیٹرن کے حساب سے بھی دستقل جو اور سچین ہوا ہے اس پہ کس طرح سے پوچھا جائیں گے اور ہم اس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ کو سمجھنے گے ہم کوشش کریں تو question number 3 کا بھی جو ہے وہ ہوا appreciation of the poem appreciation of the poem یعنی کیا appreciation کا مطلب کیا ہوتا ہے appreciation کا مطلب ہوتا ہے داد و تحسین یعنی بہتا داد و تحسین دینا قدردانی کا نئے افراد و اندوزی اٹھانا کسی بھی نظم کی appreciation سے مراد کیا ہے یعنی appreciation سے ہم کیا معنی لے سکتے ہیں اس نظم کی شاہر جو نظم لکھتا ہے اس نظم کے تمام خوبیوں سے لطف اندوز ہونا ہے جیسے اس نظم کا انمان اس نظم کی تشکیل اس کا مرکزی خیال تحسار شاہر نے کس طرح سے کیا ہے اس میں الفاظل تربیت منصوبہ بندی اس کا طرز بیان اور اس میں سنائے و بدائے کی شنافت کر کے اس سے اعلیٰ درجے کا لطف اٹھانا اور اس سے متاثر ہو کر اس نظم کو پسند کرنا وغیرہ اہم ہوتا ہے اب اس سوال کو ہم کس طرح سے خل کریں گے آئیے ہم اس کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں اس سوال کو اگر ہم کو خل کرنا ہو تو اس کے آٹھ موقعات کی قدر شنال سے ہم کو کرنا ہے یعنی ہم کو آٹھ سوالات کے جوابت ہم کو دینا ہے سب سے پہلے جو اس میں سوال پائنٹ کوچھا جائے گا وہ ہوں گا ٹائٹل ہمیں اس عنوان کے تحت یعنی اس ٹائٹل کے تحت ہمیں اس نظم کا نام لکنا ہوں گا دوسرا اس کا پائنٹ ہوں گا اس پائنٹ کا نام ہوں گا اس نظم کو کس شائر میں لکھا ہے یعنی ہم کو اس نظم میں شائر کا نام لکنا ہوں گا کچھ کچھ نظم ایسی ہے جس میں شائر کا نام نہیں دیا گیا ہے تو ہم اس میں unknown poet کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تیسرا point جو ہمارا وہ central idea یعنی شاعر نے اس نظمک کو جو لکھا ہے اس کا مرکز ایک خیال کیا تھا اس نظمک کا موضوع یا پھر اس کا مرکز ایک خیال اس point کو deal کرنا بنا شاعر نے اس نظمک کیسے نوان پر لکھا ہے اس کی فکر کیا تھی جس وقت اس نے لکھا ہے یہ شاعر کا تصور یا اس نظمک کو اس نے کون سے واقع کی بنیاد پر لکھا ہے اس وعد میں چوتھا point وہ ہم رائم اسکیم رائم اسکیم کے تعلق سے جو ہے تو ہوتا ہے رائم اسکیم جو شاعر جو لکھتا ہے وہ ہم کافی الفاظ ہوتے ہیں یعنی نظم کے آخر میں جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی جو آواز ہوتی ہیں وہ ایک سریع کی جو ہوتی ہے تو اس کے مطابق شاعر اس کو لکھتا ہے اس میں نظمک کی ہر سطر کے آخر میں آتے ہیں یعنی رائم اسکیم بہت سے جو ہے وہ نظمک کے ہر سطر کے آخر میں آتے ہیں ان کی آباد میں اقصانیت ہوتی ہے اب شاعر جب اس کو لکھتا ہے تو اسے اے اے بی بی سی سی جیسی ترکیب کا استعمال کر کے لکھتا ہے انشاءاللہ ہم اس رائن جس کی کو سمجھنے کے لیے ایک اور ویڈیو میں سمجھنے کے کوشش کریں گے شاعر اس کو کس طرح سے لکھتا ہے اس کے بعد میں پانچوہ پائنٹ ہوں گا وہ ہوں گا فیگر آف سپیچ یعنی سنائے و بدائے سنائے و بدائے یعنی کیا شاعر اپنی شاعری میں اثر پیدا کرنے کے لیے عام زبان کا استعمال کرنے کی بجائے سنائے و بدائے کا استعمال کرتا ہے جیسے تشبیح سنت اشتہارہ میٹافر اور سنت نقلی انورشن اس کے علاوہ آگے سنائے استعمال کی جاتی ہے سنت تضاب انتسیس سنت تجسی یعنی پرسولیفیکیشن ای ٹی سی تو ہمیں اس سنت میں پیچھاننا ہوں گے شاہر نے کون سی سنت کے استعمال کیا ہے اس کے بعد کا چھتا جو پائنٹ ہا ہوا ہوا اس پیشل اس پیشل کیوچرز یعنی نظم کی اس پیشل کیوچرز کیا ہے اس کی اہم کو حسوسیات کیا ہے اس پیشل کیوچرز کیا ہے اس پیشل کو سمجھنے کے لیے یعنی اس میں تین نوکات ہم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے پہلے والا جو پائنٹ ہے وہ ہے ٹائپ آک پائنٹ دوسرے والا پائنٹ ہے وہ ہے امیجری اور تیسرا جو پائنٹ ہے اس کا نام ہے امپلائیڈ میننگ اور یہ ہم اس کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں ٹائپ آک پائنٹ یعنی نظم کی قسم نظم کسی واقع پر یعنی ایویڈ پر کسی موضوع پر یعنی سبجیکٹ میٹر پر یا مخصوص صورت و شکل پر مشتمل ہوتی ہیں اس میں شاید اپنے جذبات خیالات احساس پر چھونے والے کسی نکتے پر یا واقع پر یا حادثات پر نظم کو لکھتا ہے جسے مران لاغ یا سولیلی کیو بھی کہتے ہیں اسے وہ بھی خود کلامی کہا جاتا ہے یا اپنے خیالات کو دوسرے پر ظاہر کرنا بھی کہلاتا ہے تیسرا پائنٹ ہوا ایمجری یعنی شاعر کا خیال شاعر اپنے خیالات کی مندرکشی کو الفاظ کا پہن دینے کیلئے سنائے بدائے کا استعمال کرتا ہے یا سنائے بدائے کی مدد جس سے تخلیق کرتا ہے شاعر کی خالی ندرکشی پڑھنے والے کو اپنی طرف کھیجتی ہیں جس سے بہت لطفان دوزوں کا پڑھتا ہے جیسے تین ایجر تین ایجر پیریر اس کی اندہ مثال ہے تیسرا ہے ایمپلائیٹ میننگ یعنی پوشیدہ میننگ یا نظم شاعر نے جو لکھا ہے اس کے پوشیدہ میننگ کیا ہے شاعر اپنے خیالات اتصورات سادہ الفاظ میں بیان نہ کر کے اشارتی الفاظ یا پھر کنائیں پہ استعمال کر کے بیان کرتا ہے جیسے walk a little slower hope is the thing with feather اس کی بہترین مثال ہے اس کے بعد کا پوائنٹ ہے سادہ وائفیریٹ لائن پسند دیدہ لائن یعنی اس نظم میں ہم کونسی لائن پسند آئی ہے اس لائن کو لکھنا ہوں گا اس بات کا لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے why I like or don't like یعنی میں اس نظم کیوں پسند کرتا ہوں یا میں اس نظم کیوں پسند نہیں کرتا ہوں تو ہمیں اس کے تعلق سے مقتصرا لکھنا ہوں اس طرح سے یہ آٹھ پوائنٹ جو ہیں یہ ہم کو deal کرنا ہوں گا مقتصر انداز میں اور یہ نظم کا سوال جو دس مار کے لئے پوچھا جائیں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات پہلانے کی توفیق کی رایت فرمائیں امید